کاف کے بعد آتا ہے کاف یہ کاف اس کے پر کوئی نکتہ نہیں ہوتا اور اس کی شکل نم بھی ہوتی ہے کاف سے کتاب آئیں آج میں آپ کو سناتی ہوں ایک کتاب کی کہانی میں ایک کتاب ہوں میں سکول کی لائبریری میں رہتی ہوں ایک دن ایک بچہ مجھے لائبریرین سے پوچھ کر اپنے گھر لے گیا پہلے تو بڑے شوق سے میری تصویریں دیکھیں پھر مجھے زمین پر پھینک دیا مجھے بڑا درد ہوا اور میرے صفے بھی پھٹ گے کچھ دن بعد اس نے مجھے لائبریرین کو واپس کر دیا لائبریرین نے اسے سمجھایا کہ اسے کتاب کا حیال رکھنا چاہیے پھر ایک بچہ دوبارہ مجھے لائبریری سے لے گیا پہلے اس نے پھٹے ہوئے صفے جورے پھر بہت پیار سے میری تصویریں دیکھنے لگا وہ روزانہ مجھے پیار سے کھولتا صفے پلٹتا اور پڑتا پھر مجھے سمحال کا رکھ دیتا میں بہت خوش تھی مجھے وہ بچہ بہت یاد آتا ہے پیارے بچوں ہمیں اپنی کتابوں سے پیار کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی کتابوں کا حیال رکھنا چاہیے کاف سے ک ک کشتی ک کبوتر ک کچرا ک کنگی کاف سے بننے والے مزید الفاظ سوچیں کیا اور کون سے ہوتے ہیں کاف کے بعد آتا ہے گاف گاف کی شکل کاف کی طرح ہی ہوتی ہے مگر اس کے اوپر ایک لکیڑ ہوتی ہے آئیں میں آپ کو گاف سے ایک کہانی سناوں گائیں اور کسان ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا گاف سے گاؤں اس کے پاس ایک گائے تھی گاہ گائیں گائیں روزانہ دودھ دیتی تھی جس کو بیچ کر وہ گزارا کرتا تھا ایک دن اس کے بیٹے نے سائیکل ہریدنے کی ضد کی کسان نے اس کو سمجھایا کہ وہ بہت مہنگی ہے کسان نے سوچا کہ وہ گائیں بیچ دے تاکہ اپنے بیٹے کو سائیکل دلا سکے اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے سمجھایا گائیں ہمیں دودھ دیتی ہیں اور ہم اس کو بیچ کر کھانا ہریدتے ہیں ان کا بیٹا یہ باتیں سن رہا تھا اس کو سمجھ آ گئی کہ گائیں ہماری ضرورت ہے اس نے اپنے ابو سے کہا ہمیں اپنی گائیں چاہیے وہ سمجھ گیا کہ ضرورت کی چیزوں کو بیچ کر وہ چیز نہیں ہریدتے جس کی ہمیں ہوائش ہوتی ہے گاف سے بننے والے مزید الفاظ گا گاجر گا گلاب گا گیند گا گملا گملا مطلب جس میں گلاب لگائے جاتا ہے گھر میں گاف لکھنے کی پریکٹس کریں